ریزولوشن نمبر سیونٹی ٹو ارگاہ کے یہ بات روز روشن کی طرح سب پر احیاء ہیں کہ طلبہ و طالبات سٹوڈنٹس کسی بھی ترقی پذیر اور ترقی آفتہ معاشرے کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، مہاشی اور مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں طلبہ و طالبات کے احساسات، خواہشات اور معاشرتی و معاشی معاملات سے متعلق نکتہ نظر طلبہ یونٹس کے قیام وہ مصر کردار کے باعث ممکن ہے لہذا ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ صوبہ سمیت ملکبر میں طلبہ یونٹس کی فوری طور پر بحالی کو یقینی بنائے طلبہ ہے گو کہ تعلیم اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے انفرائیسٹکچر کے اعتبار سے بلوستان کو میشہ پسماندہ صوبہ کرا دیا گیا ہے لیکن بلوستان کے کوئی طرح امتیاز جو حاصل رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی وفاق میں جب انیس سو اکتر سے پہلے ستر سے پہلے منگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تو یہ طرح امتیاز یہ تھا کہ بلوستان میں بہت ہی انٹیلیکچول بلوستان میں بہت ہی عالی بائے کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور اعتبی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے تھے بلوستان کے نوجوان علیگر یونیورسٹی میں وہاں پر انہوں نے بلوستان پورے دنیا میں جمہوریت کی، ترقی پسندگی کی، شہور کی، فہم کی، فراست کی جو ہے جنڈے گار دیئے بعد میں وہ انگریزوں کے خلاف، سامراجی قوتوں کے خلاف ان یونینز میں طلبہ سیاست کا حصہ بنے اور اس کے بعد بلوستان کے وہ عظیم رینما جن میں غوثبش بزنجو بھی شامل تھے میر یوسف علی عزیز مقسی صاحب بھی شامل تھے جس میں خان سمت خان اچھکزیز صاحب بھی شامل تھے جس میں باچہ خان سمت کے اور اس کے پیروکار شامل تھے یہ سب لوگ تھے جو طلبہ سیاست سے، یونیورسٹیوں سے فہم و فراست سیکھ کر یہاں پر انگریزوں کے خلاف ایک منظم سی جدجہد انہوں نے منظم کی اور اس انگریز کے خلاف، استعماریت کے خلاف لوگوں میں شہور پیدا کرنے میں طلبہ نے بہت اہم کردار ادا کیا صرف برے سغیر میں نہیں صرف برے سغیر میں نہیں بلکہ جناب والا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے آپ اٹارہ سوڑ تالی سے لیں پھر اس کے بعد آپ اسپین میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں ترکی میں دیکھیں چیکس سلواکیا میں دیکھیں سوویت یونین میں دیکھیں موڈرن جو چائنہ ہے اس کی تاریخ ہوتا کے دیکھیں یہ جہاں پر بھی دنیا میں کوئی ایک اچھا ملک جہاں تعمیر ہوا ہے اس کو اگر کوئی اچھی لیڈرشپ فرام کی ہے وہ طلبہ سیاست طلبہ یونینوں کے بدولت ہوئی ہے کوئی پرانچڈ لیڈرشپ کملوں میں ہو گئے ہوئے لیڈرشپ سڑکوں سے اٹھائے ہوئے لیڈرشپ مافیاز کو کرمنلز کو چھوڑوں کو ڈاکووں کو منتخب کر کے کوئی بھی قوم آج تک آگے نہیں بڑی سیاست ایک عبادت ہے جب سیاست کو عبادت کہا جاتا ہے تو عبادت کے لیے تربیت اہم عمل ہے تربیت کہاں سے آتی ہے جنابے والا جس طرح ہم اسکولوں میں سیکھتے ہیں ہم ڈگری آسل کرتے ہیں طالبے میں بنتے ہیں اسی طرح یار چھوک کرو ایک منٹ کے لیے جنابے والا جب 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 ہم تربیت آسل کرتے ہیں تو یہ تربیت بعد میں ہم ایک انچہ انسار بناتی ہے اسی لیے جب سٹوڈنٹ یونین اور سٹوڈنٹ سیاست پہ جب لوگ روز برہ معاملات میں ملوث ہوتے ہیں جب ان میں عصہ لیتے ہیں جب وہاں پر اپنا ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈائلاؤگ کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس وہاں سے جا کر جنابے والا آہستہ آہستہ لیڈر بنتے ہیں میں آج فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے نہ بابا سیاست دانتے نہ میرے دادا سیاست دانتے آج بلوچستان میں مجھے کوئی عزت ملی ہے آج میرے لب و لہجے میں عوام کی اگر آواز اور ان کی رینمائی ہوتی ہے تو میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگونائزیشن کی پیداوار ہوں یہ پی اے سو کی پیداوار ہیں یا پی اے سف کی پیداوار بیٹھے ہیں یا پیپلز سٹوڈنٹ فیڈرشن کی پیداوار بیٹھے ہیں یہاں پر یہاں پر بلوچستان میں پورے پاکستان میں جنابے والا سٹوڈنٹس تحریک جنرل ایوب خان کے وقت سے شروع ہی اندیس سو ساٹھ اور باسٹھ کے بعد لیکن جب جنرل ایوب خان کو یہ نظر آیا کہ طلبہ یونین جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں ان کی ڈکٹیٹر شپ کے لیے ان کی آمریت کے لیے تو جنابے والا انہوں نے طلبہ تنظیموں پر پابدی آئیت کر دی اس کے بعد سیونٹی کو جب سیونٹی سیونٹی ون میں ظرفکار علی بوتو صاحب نے ایک اچھا کام کیا اور سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی سیونٹ تک پاکستان میں طلبہ سیاست بہت فروغ پائی وہاں پر یونیورسٹیوں میں ایک ترقی پسند با شہور با علم فہم و فراست والی سیاست چلوئی جب جنرل زیاؤلک صاحب نے پاکستان میں ماشاءاللہ نافذ کیا تو ان کو سب سے بڑا خطرہ طلبہ سے تا اس لیے کہ طلبہ بہت جلد کوئی بھی دکیانوسی کوئی بھی بوسیدہ کوئی بھی دنیا میں ریجیکٹڈ قسم کے سسٹم کو آئیڈیاز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور زیاؤلک ایک ریجیکٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ آئے تھے انہوں نے آتے ہی جنابے والا دنیا کے اندر جتنی تبدیلیاں تھی یہ اور ساتھ آ جب دنیا تین جگہوں پر تقسیم تھی ایک کپیٹلزم تھا ایک سوشلزم تھا اور پھر جنابے والا آجر اور دوسری بات یہ ہے ایک تیسری دنیا تھی جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی دنیا تین جگہوں پر تقسیم تھی کپیٹلزم سوشلزم اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر اور اس پورے دنیا میں تینوں دنیا میں سٹوڈنس بہت وائبرنٹ پولیٹکل مومنٹ چلا رہے تھے تو سیونٹ ایٹیز کے بعد ایٹی ایٹی ایٹ تک زیاؤلک نے جو ہے وہ پابندی آئیت کر دی کسی نقصی طریقے پر طلبہ یونین اور سیاست پر اس کے بعد طلبہ سیاست میں جان بوجھ کر طلبہ یونین میں کلاشن کوف کا کلچر لائیا گیا منشیات کا کلچر لائیا گیا کرمنالائزیشن کی گئی طلبہ سیاست میں طلبہ سیاست میں جس طرح آج پاکستان کی پولیٹکس میں پلانٹڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اسی طرح طلبہ سیاست میں پلانٹڈ لیڈرشپ کو مطارف کرانے کی کوشش کی گئی تو طلبہ سیاست میں تشدد کا رجان ہایا اسی لیے نائنٹیز میں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ نے کہا کہ جنابیوالا لوگ بڑھ رہے ہیں تشدد ہو رہا ہے لہذا یونینز پہ پابندی ہے پھر اس کے بعد دوہزار ایٹ میں جب حکومت آئی پیپلز پارٹی کی پھر یہ تحریک زور پکڑنے لگی آج میں صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا آج جرمنی کم آبادی والا ملک ہے موسم کے اعتبار سے ہم سے زیادہ خراب موسم رکھنے والا ملک ہے انیس سو ساٹھ کی دائی میں جب اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے بعد نازی عظم کے بعد جب وہاں پر توڑی سی جمہوریت آئی تو انیس سو ساٹھ میں طلبہ نے بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا وہ تحریک کیا تھا کہ یونیورسٹیوں کو تعلیمی آفتہ بنانا یونیورسٹیوں میں کو فنڈ فرام کرنا یونیورسٹیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو لازم کرا دینا آج اگر جرمنی کی ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بدولت ہے اس طلبہ تحریک کی کہ آج جرمنی دنیا میں ایکنومکلی اتنے اوپر آیا ہے اگر وہاں دکیانوسی پلانٹڈ لیڈرشپ ہوتی تو آج بھی جرمنی بیک مانگ رہا ہوتا آج بھی ان کے آدمی کچھکول ہوتا آج موڈرن چائنہ کی بات کر رہے ہیں آج موڈرن چائنہ کی جد جد انیس سو انیس میں انیس سو تیس میں طلبہ جب سیاست کی بدولت تھی کہ انہوں نے جاپانی امپریرزم کے خلاف جاپانی امپریرزم کو شکست دیا پھر اس کے بعد سکسٹیز تک سیونٹیز تک ان کی سٹوڈنس ونگ کمینس پاٹی کی جو سٹوڈنس لیگ تھی اس نے بڑا ایمرول پلے کیا آج پاکستان میں جو آپ ایک ایجانی کیفیت دیکھ رہے ہیں آج اداروں کا تقرار دیکھ رہے ہیں آج فیصلوں میں آپ کو کبہت نظر آ رہی ہے آج پاکستان میں غربت نظر آ رہی ہے آج نوجوانوں میں افراتفری نظر آ رہی ہے آج بے روزگاری نظر آ رہی ہے آج بے چینی نظر آ رہی ہے آج کا نوجوان تشدد کی طرف بڑھ گیا ہے وائلنس کی طرف بڑھ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو مل بیچ کر بات کرنے کا سیاست کرنے کا اپنے معاملات کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں یہ چوٹے ہیں جناب والا کھل ہم بھی بچے تھے یہ ہم ہیں وہ جو سٹوڈنٹس آج یونرسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ام اور ہاں پہ مستقبل کا وہ ادھر آئیں گے اور ام نے جو ہے جان بوجھ کے ان پر پابندیاں آئیت کی دو طریقے کے ادھارے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رسبی فارمل انسٹیوشنز ایک ہوتا ہے انفارمل انسٹیوشنز فارمل انسٹیوشنز آپ کی یونرسٹیز ہیں کالجز ہیں کلاس روم ہے لیکچرار ہے کیریکولہ ہے اور ایک ہوتی ہے انفارمل سیٹنگ میں ڈیولپمنٹ منچل گروت capacity building critical thinking یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ انفارمل سیٹنگ میں آتی ہیں سرکلز میں آتی ہیں چائے پیتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ایکسپوجر ہوتا ہے مل بیٹھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں یہ confidence وہاں سے built ہوتا ہے تو جن کو خوف ہے کہ طلبہ یونین جو پاکستان میں کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے یا خدا نخواستہ پاکستان کو کسی غلط طرف دکے لیں گے یہ میرا ایمان ہے میں نے ذاتی طور پر یہ میرا تجربہ ہے ایک طلبہ سیاست کے علمبردار کی ایسیت سے میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین کی بہالی پاکستان میں ترقی اور تعمیر کا باعث بنے گی شہور کا باعث بنے گی فہم و فراست کا باعث بنے گی برداشت کا باعث بنے گی نئے رجانات کو متعرف کرنے کا باعث بنے گی اور باقی صوبوں کو وفاق کے لوگوں کو آپس ملانے کا باعث بنے گی جن لوگوں نے سٹوڈنٹ یونینز کے ابھی بھی مخالفت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ امتیاز بھی بلوستان اسمبلی کو حاصل ہونا چاہیے کہ آج متفقہ طور پر ہم کہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کرٹیکل تنکنگ کی اجازت دیتے ہیں ہم ان کو انفارمل سیٹنگز میں پولٹکس کی اجازت دیتے ہیں ہم ان کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق جدید ایڈوانس کیریکولا اور سلیبز بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق فیزے مقرر کرنا چاہتے ہیں یہ ڈسکشن اور ڈائلاغ آپ سٹوڈنٹ یونین سے کر سکتے ہیں میں نے کل اگر کوئی ایڈوکیشن پر پولیسی بنانی آیا ایڈوکیشن کے میں لیکچرات سے بیٹھوں گا اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے پروفیسر اسٹرن پروفیسر ریٹائر ہونا ہے مجھے ڈسکشن اور ڈائلاغ اپنے بچوں سے کرنا ہے اپنے طلبہ سے کرنا ہے اور ہم نے طلبہ کی یونین ہی نہیں چھوڑی ان کی کرچکل تنکنگی ختم کر دی تو میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں سندھ اسمبلی نے اس پر کرادات پاس کی ہے دوہزار ستارہ میں سینیڈ نے متفقات اور پر پاس کی ہے آج میں یہ کرادات پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کے آنے والے بہتر مستقبل اور بچوں کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں اس میں ایک نئی سوچ نئی پود اور نئی خوبصورت اپنی ایک نوجوان نسل کی تربیت رہنمائی اور ان کو ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے اور وہ ہے طلبہ یونین کی بالی لہذا جناب چہرمین میری کرادات کو اگر متفقات اور پرمنظوری کیلئے پیش کر دیں میں آپ کا ممنون اور بشکر ہوں شکریہ